وارسین سے متعلق کچھ باتیں اور واضح کر دیں وارسین کی فہرش سے متعلق تین باتیں آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں پہلی بات یہ کہ وارسین میں جو افراد آتے ہیں ان کے عربی میں نام یاد ہو ان کا ترجمہ یاد ہو اور رشتوں کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے جیسے زوجین میں تو واضح ہے یا بی بی پرو میں پرو میں مذکر میں ابن ہے ابن ابن ہے بینت ہے بینتل ابن ابن مہیت کا بیٹا ابن ابن یعنی پوتا کو اس طرح سمجھ لیں ایک آدمی مر گیا ایک بیٹا ٹھیک ہے پھر اس کا ابن ابن یعنی اس بیٹے کا بیٹا اور بینت آیت کی بیٹی بینتل ابن یہاں ذہن میں رہے بینتل ابن اس کی بیٹی نہیں ہے اوپر والی اس کو یہاں اس لئے لکھیں کیونکہ یہ موننس ہے ورنہ یہ جس طرح سے یہ اس کا بیٹا ہے ایسے یہ بھی اسی کی بیٹی ہے اس کا باپ اُدھر اس کا ازر اوپر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر کانفرز نہیں ہونا کیسے ابن اس کا بیٹا ہے اس کو کہہ دے بینتل ابن یہ اس کی بیٹی کی بیٹی سمجھنے وہ وارث نہیں ہوتی ہے بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کا بیٹا یہ بارش نہیں ہوتے اس کی بیٹی ہو یہ تو بارش ہوگی لیکن اس کے نیچے نہیں اس کی اولاد بارش نہیں ہوگی یہ پورا حامدان change ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے یہ ابن کا بیٹا پوتا اور یہ بنتول ابن ہو جائے گیا یہ پوتی یہ سب ایک ہی خاندان ہے ادھر اگر اولاد آئی تو وہ دوسرے خاندان کی ہو جاتی ہے بیٹی بیٹی کی شادی ہوگی اب وہاں بچے ہوں گے تو وہ دوسرے فیملی کی ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر کے وارش نہیں بنیں گے تو یہ رشتے جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں پرو کے علاوہ اصول میں اصول میں اصول میں رشتہ جیسے اب ہے اور اب اب ام 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 اور ام ام اس کو سمجھنے اس طرح سے یہ مرنے والا ہے مرنے والا کا ایک باپ ہے اب اور ایک ماں ام تو ابو لابن یعنی اس باپ کا باپ فرمی ہے باپ کا باپ ام ال ام یہ ماں کی ماں اور یہ ام ال اب اس کی ماں ماں یہ باپ ہے نا اس کی ماں اس کی ماں کون ہوگی اس کی جی بھی ہوگی یہ ام ال اب تو ام ال اب کا مطلب جو یہ باپ ہے نا اس باپ کی ماں اس باپ کی ماں یہ اصول میں یہ رشتے آپ سمجھ لیں ہواشی میں بھی دیکھ لیں ہواشی میں آخ شاکیق تو سمجھ میں آرہا آخ لے اب باپ شریک بھائی آخ لے ام ما شریک بھائی آخ لے ام ما شریک تو یہ رشتہ کیسے ہے اس کو سمجھنا چاہیے نا میں اس کو ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایک آدمی ہے اس کا نام ہے یاکوب 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 کی شادی ہوئی راہل سے یاکوب یاکوب جو ہے ایک نبی بھی ہیں آلہ علیہ السلام یہ ایک مثال ہم فرض کر رہے ہیں اس فیملی سے ملتا ہے تو نام ہم یہاں پہ لکھتے ہیں لیکن ایک فرضی مثال ہے ان دونوں سے ان دونوں سے دو بیٹے ہوئے ایک یوسف ایک بینی آمین یہ دونوں سگے بھائی ہیں کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے ان دونوں کے باپ ایک ہے اب یاکوب کی ایک اور بی بھی ہے لائیہ اب ان سے ایک بیٹا ہے یہودہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ 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 آکھ شکیق ہیں سگے بھائی ہیں یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ آخ لے اب باپ شریف بھائی یہ سمجھ میں آیا ہے آخ شکیق کون ہوتا ہے اور آخ لے اب کس کو کہتی ہے یہ رشتہ سمجھنے کی کسی ہے آخ لے ام اگر ہم فرض کر لیں کی لائیہ ایک اور شادی ہوئی تھی مان لیجے حارون سے فرض کرنا بس فرض کرنا حرض کر لیں ان کی ایک اور شادی ہوئی تھی حارون سے پہلے اور ان سے بھی ایک لڑکا تھا اور پھر ان سے ایک لڑکا تھا راشد ٹھیک اب یہ دونوں کیسے بھائی ہوں گے اخ لے ام کیوں کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے یہ دونوں اخ لے اب ہیں کیونکہ ان دونوں کا باپ اس کا باپ اس کا باپ دونوں کا باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہے دونوں کی ماں الگ الگ ہے اس لئے یہ اخ لے اب ہو گئی اور یہ اکشکیک کیونکہ دونوں کی ماں بھی ایک ہے دونوں کا یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہواسی میں آپ نے دیکھ لیا اکشکیک اکھلے آپ اکھلے امیر اکشکیک کا بیٹا جیسے یوسف ہے جیسے کہ یہ اکشکیک ہے ان کا کوئی بیٹا ہے ہے نا ان کا کوئی بیٹا ہے تو یہ کیا ہوگا ابن ال اکشکیک اور اگر یہودہ کا کوئی بیٹا ہے تو ابن لاب لیاب ہوگا کس کا یوسف کا ہم یوسف کا اور ان بات کریں تو یوسف کا یہ ان کا کوئی بیٹا ہوگا ابن لگ دیتے ہیں ابن کوئی بھی نام ہو اس کا ابن کوئی بھی نام ہو تو یوسف کے لئے بنیامین کا بیٹا کیا ہوگا ابن الاخ شکیق ہوگا اور یوسف کے لئے یہودہ کا بیٹا کیا ہوگا ابن الاخ لیاب تو یہ سمجھ میں آگیا ابن الاخ شکیق ابن الاخ لیاب اور آگے کیا ہے حواشی میں جو دوسرا جہلی گروپ ہے اور مومہ کا مالی یوسف کا ایک بیٹا ہے ابراہیم ابراہیم یوسف کا بیٹا ہے تو ابراہیم کے لئے بنیامین کون ہوں گے کون سے ام ام اشکیق سگے چچا ہوں گے اور ابراہیم کے لئے یہودہ کون ہوں گے الام لیاب ہوں گے ابراہیم کے لئے بنیامین کا بیٹا کون ہوگا ابن الام اشکیق اور ابراہیم کے لئے یہودہ کا بیٹا کون ہوگا ابن العام لعاب یہ رشتہ سمجھ میں آ رہا اتنی بات اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ رشتہ سمجھ میں آئیں گے